السلام علیکم سغیر آٹ فلمز کے بینر تلے تیار کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار سغیر احمد اور نصار احمد تھے جس کی کہانی ایس جمشیری نے لکھی فلم کا سکرین پلے زفر شباب نے لکھا فلم کے ڈریکٹر زفر شباب ہی تھے اکس بندی کا کام امتیاز احمد قریشی نے مکمل کیا پنجابی زبان کی یہ فلم شاہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس ستر کی اس نبے نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا رب دی شان فلم کے نمائیں اداکاروں میں انائت حسین بھٹی، رانی، افضل خان، آلیہ، نبیلہ، سلطان راہی، اسد بخاری، منور ضریف، رزیہ، خلیفہ نظیر اور مہمان اداکاروں میں علاؤ الدین، سیما، ناصرہ، تانی، شہدہ، چنچن، نگو، علی اجاز، عرفان خوسٹ اور ایم ڈی شیخ شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین فلم کی کہانی ایک شادی سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک بدماش بشیرہ، عرف پیڈو، اداکار اسد جعفری اپنی منگیتر، تابو اداکار نبیلہ کی شادی کہیں اور ہونے پر اس کے باپ کو قتل کر کے جیل چلا جاتا ہے باپ کے مرنے کے بعد تابو اپنے چھوٹے بھائی افزل کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے اداکار افزل خان جو اکیلہ ہونے اور بڑی بہن کی نصیت کے باعث ہمیشہ لڑنے سے گریس کرتا ہے گاؤں کی ہی ایک خوبصورت لڑکی نوری اداکارہ آلیہ سے محبت کرتا ہے لیکن ایک دن نوری ہی کی وجہ سے اس کا ٹکراؤ گاؤں کے بدماش چودری لکھے اداکار سلطان رہی سے ہو جاتا ہے جس میں تابو آ کر بیچ بچاؤ کرا دیتی ہے اسی رنجش کے سبب افزل ساتھ والے گاؤں کے چنے لوہار اداکار انایت حسین بھٹی سے کلہاری بنوانے جاتا ہے جو خود بھی اکیلہ اپنی ماں اداکارہ ناصرہ کے ساتھ رہتا ہے افزل اور چنے کے اکیلے ہونے کی وجہ سے دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں گھروں میں تلقات استوار ہو جاتے ہیں ایک دن پانی کے مسئلے پر افزل اور لاکھے میں جھگڑا ہو جاتا ہے جس پر چنہ موقع پر آ کر افزل کی مدد کر کے لاکھے اور اس کے بدماشوں کو بھگا دیتا ہے اس بات پر غصہ میں آ کر لاکھا چنے کے گاؤں کے چودری نورے اداکار ایم ڈی شیخ سے ساز باز کر کے چنے کو لڑکی کی آبرو ریزی کے جھوٹے الزام میں جیل بھیجوا دیتا ہے ادھر چودہ سال بعد بشیرہ ارف پیڈو اداکار اسد بخاری جیل سے رہا ہو کر آ جاتا ہے اور لاکھے کے کہنے پر تابو کو اٹھانے پہن جاتا ہے مگر افزل آ کر پیڈو کو مار مار کر بھگا دیتا ہے افزل کے پوچھنے پر تابو بتاتی ہے کہ یہی ہمارے باپ کا قاتل ہے جس پر افزل غصے میں آگ بھگولا ہو جاتا ہے مگر جس پر تابو سے روک لیتی ہے اب چنہ بھی جیل سے رہا ہو کر آ جاتا ہے اور افزل سے مل کر ان کے حالات جان کر بہت دکھی ہوتا ہے ایک دن پیڈو گاؤں کی ایک غریب لڑکی کو اگوا کروا لیتا ہے جس پر افزل موقع پر پہنچ کر اس لڑکی کو لاکھے اور پیڈو کے بندوں سے چھڑواتا ہے اس بات پر تاؤ کھا کر لاکھا اور پیڈو افزل کی منگیتر نوری کو اگوا کر لیتے ہیں جس پر افزل وہاں جا کر لاکھا پیڈو اور ان کے گنٹوں سے بھٹ جاتا ہے اس بات کی خبر ہونے پر چنہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر ایک موقع پر جب افزل اور چنہ لاکھا اور پیڈو کے کابو آ جاتے ہیں اور وہ انہیں مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تابو پیچھے سے آ کر انہیں بندوق کے وار سے حلاک کر دیتی ہے اور ان کے قتل کے الزام میں جیل چلی جاتی ہے یوں فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان نسیم بیگم اور انائیت سین بھٹی کے گائے گانوں کی شائری حزین قادری اور بشیر خوکر نے کی جن کا میوزک ماسٹر تصدق حسین اور تافو نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے چھے نسیم بیگم نے ایک اور انائیت سین بھٹی نے دو سولو گیت گائے نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے دل دل برنو دیکھے جگتوں کی ڈرنا یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز ہوا تُو آیاں جی آیاں نو تیری خیر مناوا یہ گیت اداکارہ رانی پر اکس بن کیا گیا تُو آیاں جی آیاں نو تیری خیر مناوا کلی آدھا میرو پتار کے ہاں تیری گلدہ ہار بڑھ جاما کر لو ہن کوئی چارانی کی ہو گیا یہ گیت اداکارہ آلیہ پر فلم آیا گیا میں اللڑ پنجاب دی مایہ گبرو پاکستان دا یہ گیت بھی اداکارہ آلیہ پر ہی شوٹ ہوا میں نچاں اج دن سارا سامنے بے کے دل دارا یہ گیت اداکارہ رانی پر پچرائز کیا گیا کی میں اتھری جوانی نو لکاوان چوڑے والی باؤں کڑ کے یہ گیت اداکارہ آلیہ پر اکس بند ہوا نسیم بیگم کا میں نو چاندی دیاں چانجرہ لے آدھے یہ گیت اداکارہ آلیہ پر فلم آیا گیا انائیت حسین بھٹی کا میں لب ناما اوس یار نو جیڑا دھگا نہ دے یہ گیت اداکار انائیت حسین بھٹی پر شوٹ ہوا ہمت جیڑا نہیں ہوں کردہ بندہ نہیں انسان ناظرین یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکارہ نبیلا پر پکچرائز ہوا یہ فلم چومیس جولائی انیس سو ستر بروز جمعہ پنجاب اور اٹھارہ سپتمبر انیس سو ستر بروز جمعہ سن میں نمائش کے لیے پیش ہوئی کراچی میں اسے رینو لائٹ ہاؤس نگینہ ریجنٹ لیبرٹی ڈی لائٹ، شبنم، مہتاب، گلشن، راحت، حیدراباد کے شہاب کوئٹا کے ڈی لائٹ، فیصل آباد کے نویلٹی، راولپنڈی کے ناز اور لاہور کے پلازا میں ریلیز کیا گیا اس فلم نے مین سینماوں میں انیس ہفتے اور بکیہ سرکٹ میں دس سے گیارہ ہفتے گزارے جس کی وجہ سے یہ فلم پروڈیسر کا نقصان ہونے سے تو بچا گئی اور خاطرخواہ بزنس بھی کر گئی لیکن یہ فلم سپر ہٹ یا ہٹ نہ ہو سکی البتہ اوسط درجہ میں پندروں اوسط درجہ حاصل کر گئی اور ماضی میں کھو گئی تو یہ تھا فلم رب دی شان کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ